السلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کو یوکے لائیو سٹائل وی لاغ میں آج بن رہا ہے مٹکہ بڑیانی مٹکہ بڑیانی بن رہا ہے اور یہ کس پرپس پہ بن رہا ہے اور کیسے بن رہا ہے اور کس کے لیے بن رہا ہے تو یہ مٹکہ بڑیانی بن رہا ہے ہمارے مرشد کے لیے اور آپ پوچھیں گے کہ ہمارے مرشد کون ہیں ہمارے مرشد ہے عمران خان ایکس پرائمیسٹر عمران خان یہ ہمارے مرشد ہے ان کے لیے بن رہی ہے آلو والی بڑیانی پچھلے دنوں عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے بڑیانی پسند ہے بڑیانی is delicacy اور ان کو آلو والی بڑیانی پسند ہے تو یہاں پہ عمران خان اور میری پسند بلکل برابر میچ ہو رہی ہے کیونکہ بڑیانی میں آلو مجھے بھی بہت پسند ہے تو آج بن رہا ہے ہمارے مرشد کی پسند کی آلو والی مٹکہ بڑیانی تو آج کی recipe پوری دیکھئے گا اور اس مٹکہ بڑیانی کو اتنا شیئر کریں اتنا ویرل کریں کہ ہمارے مرشد تک بھی یہ پیغام جائے کہ ان کی کیا کہتے ہیں follower یا ان کی جو ہے میں نے ان کے لیے آلو والی بڑیانی بنائی ہے اس کے ساتھ پودینہ، حردھنیا، حریمیچ اور لہسن کی ایک یونیک رائطہ بتاؤں گی یہ بھی بنے گا سب کچھ بنے گا آج آپ کے سامنے تو مٹکہ بڑیانی ضرور recipe پوری دیکھئے گا انٹ تک دیکھئے گا اور بتائیے گا ضرور کہ آپ کو recipe کیسی لگی اور عمران خان ہمارے مرشد کے لیے آلو والی بڑیانی آلو والی مٹکے والی بڑیانی کیسے لگی تو چلے جی start کریں گے آج کی recipe اور جلی سے like share کا button دبا دیجئے تاکہ آپ سے کچھ miss نہ ہو تو جی یہ ہے میرے پاس مٹکہ اور یہ ایک کلو اس میں بڑیانی بن جائے گی ایک کلو سے اوپر ہی بنے گی بر ایک کلو کی یہ بڑیانی بن جائے گی اس مٹکے میں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے چلے ابھی بتاتے ہیں مٹکہ بڑیانی کے لیے سب سے پہلے میں نے دو سے تین عدد یا دو بڑے پیاز لینے اس کو ہم finally chop کر لیں گے تو چلے chop کرتے ہیں تب تک آپ سے باتیں کرتے ہیں تو بڑیانی جو ہے نا ایک ایسی واقعہ عمران خان نے جو کہا ہمارے ایکس پرائم سٹر نے کہ بڑیانی ایک ایسی delicacy والی recipe ہے کہ ہم سب کی ہم سب کی favorite ہے اور پہلے عمران خان کو سادی بڑیانی پسند تھی جس میں آلو نہیں تھا بڑ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑیانی میں آلو پسند ہے اور ان کو آلو کو بڑا special کا ہے اور یہ بات سن کے پوری ٹک ٹاک میں پورے انسٹاگرام میں صرف مرشد کی ایک ہی بات ہے کہ مرشد کو آلو والی بڑیانی پسند ہے تو چلے جی یہ ہے گوشت گوشت میں نے لیم کا لیا ہے یہ مکس گوشت ہے اور یہ 750 گرام ہے اور یہ ہے چاول یہ باسمتی رائس میں نے ایک گھنٹے پہلے سوک کر دیا ہے پانی میں دھوکیں تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا مٹی کی ہانڈی میں ایک بہت ہی بڑی خوبی ہے کہ یہ دیر سے گرم ہوتی ہے اور دیر سے تھنڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ہاف کپ آئل میں ڈال دیا ہے وہی پیاز جو میں نے کاتا تھا دو عدد اس کو ہم جلی سے ہلکا ہلکا لال کریں گے اس سے پہلے کیا کریں گے اب بھی آپ کو بتاتے ہیں تو آج کا جو ہیرو ہے نا ہیرو جس کو کہتے ہیں وہ ہے آلو آلو ہیرو ہے ہیرو ہے کیونکہ یہ ہماری مرشد کی پسند ہے تو آلو کو ہم کٹ لیں گے چکور چکور جیسے میں نے یہ دو عدد آلو لیا ہے ان کو کٹ لوں گی کٹ کے کیا کریں گے وہ آپ سے شیئر کروں گی تو بات کہاں پہ ہم نے ختم کی تھی کہ شوشل میڈیا میں دھوم مچیوی ہے کہ عمران خان کو آلو والی بینیانی پسند ہے تو آلو والی بینیانی تو ہمیں بھی بہت پسند ہے میری بینیانی میں آلو ضرور ہوگی تو چلے سب سے پہلے ریسیپی کی طرف آ جاتے ہیں جب پیاز ہمارا ہلکا پنک ہو جائے گا مطلب کہ کلر نہیں آیا تو ہم آلو بھی ڈال دیں گے ساتھے ساتھ آلو کو بھی ہلکا سا پیاز کے ساتھ فرائی کریں گے تو چلے آلو کو اس طرح فرائی کرتے ہیں اور مٹکے میں جو بیڈیانی بنتی ہے نا تو اس کی خوشبو اور اس کا مزہ اور ذائقہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے آم بیڈیانی سے تو دیکھیں پیاز ہمارا ہلکا پنک ہو گیا اور میں نے آلو سارے نکال لی ہیں کیونکہ آلو ہلکا فرائی ہو چکا تھا تمام آلو نکالنے کے بعد جنجر گارلی کا پیس آ جائے گا ون ٹیبل سپون بھر کے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے نا اپنا لیمب لیمب گوشت ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہم دو تین منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد کیا ہوگا وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں تو آج بن رہی ہے مٹکہ بڑیانی اور آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے اور کوشش کریں کہ مٹکہ ہو تو مٹکے میں بنائیں ٹھیک ہے تو جلی اس کو بھون لیتے ہیں اور نیکس کیا ڈلے گا وہ بھی بتاتے ہیں تو نیکس اس میں چلا جائے گا لال مرچ کا پاورڈر ون ٹیبل سپون یہ میرے پاس ٹی سپون تھا تو میں نے دو ڈالا ہے مطلب ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ چلا جائے گا کیا دھنیا پاورڈر وہ بھی چلا جائے گا ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے دھنیا پاورڈر بھی دو چمبر ڈالا ہے کیونکہ ٹی سپون ہے میرے پاس دھنیا پاورڈر جانے کے بعد ہلدی پورڈر چلا جائے گا ون ٹی سپون اس کے ساتھ چلا جائے گا گرم مسالہ کا پورڈر جس میں جائفل جاویتری تمام کیا کہتے ہیں سپائسز ہیں اس کا پورڈر چلا گیا ون ٹی سپون بھر کے نمک چلا جائے گا ضائع کے لحاظ سے ان کو کریں گے ہم اچھی طریقے سے مکس مکس کرنے کے بعد اس کو میں ڈھک دوں گی میڈیم ہائٹ میں کہ یہ گوش ہمارا گل جائے تو اس میں پہلے تھوڑی بھنائی کرتے ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں تو چلے جی تھوڑا پانی ہم نے ڈال دیا ہے اس کو ڈھک دیتے ہیں ڈھکنے کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو بتاتے ہیں تو جو جو ابھی آیا ہے جلدی سے لائک شیئر اور سبکرائب کر لیجئے اچھا یہ ہے آلو آلو جو ہے میں نے ہلکا سا لال کر لیا تھا آپ کو بتایا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا یہ آرنج کلر ڈالا ہے تاکہ آلو کو بھی تو درہ دلن بنائے نا تب ہی تو پوری بات ہی آلو پہ ختم ہے تو چلے جی ہمارا گوش ہاف ڈن سے زیادہ ہو گیا ہے ہم اس کو بھنائی کریں گے بھنائی کرنے کے لئے کیا ڈالیں گے ابھی بتاتے ہیں اس میں چلا جائے گا دو سے تین ٹیبلی سپون یوگرٹ کے دہی کے دہی ڈالنے کے بعد دہی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے ایک دو منٹ کے لئے تو چلے گوش ہمارا اچھا خاصا گل چکا ہے تب میں نے دہی ڈالا ہے تو اس کو ہلکی سی بھنائی کرتے ہیں بھنائی کرنے کے بعد اس میں کیا کریں گے وہ بتائیں گے آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے پسند آرہی ہے بینظیر کی باتیں کیسے لگ رہی ہیں آپ کو پسند آرہی ہے تو ضرور بتائیے گا تو چلے جی اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے کیا مرشد کا فیوریٹ آلو آلو ڈال دیں گے آلو ڈالنے کے بعد اس کو ملا کے تھوڑا سا اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ آلووں میں جو تھوڑی کسر ہے نا وہ بھی گل جائے تو چلے جی اس کو ایک دو منٹ کے لئے ملاتے ہیں اور آلو کے ساتھ اس کو تھوڑا سا دس منٹ گل آتے ہیں تو پھر کیا کریں گے وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں تو آج تو بنی ہے بریانی عمران خان کی پسند کی ایکس پرائیم میسٹر کی پسند کی بریانی آلو والی بریانی تو آلو والی بریانی کے لئے جب ہمارا آلو ہاف ڈن سے ڈن ڈنا ڈن ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھو موٹی ہری ملچے جو میں نے کٹ کے رکھی تھی ایک دو وہ موٹی والی ہری ملچے اس میں ڈالیں گی اس سے بھی بڑا پیارا فلیور آئے گا اور اس میں میں نے ون ٹی اسپون گرم مسالہ کا پاورڈر اوپر سے چھرک دیا یہ سب ڈالنے کے بعد اس میں چلا جائے گا ابلہ ہوا رائس جو میں نے ابال کے رکھا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے گرما گرم ہوئی 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 کہ طرح کیرفل کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہے بہت گرم کیونکہ مٹی کی ہانڈی جو ہے نا ایک دفعہ گرم ہو جاتی ہے نا تو میں نے کہا نا کہ بہت گرم ہوتی ہے تو چلے جی چاولو کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے پھیلا لیتے ہیں اور اس میں کیا ڈالیں گے ابھی بتاتے ہیں آج ہماری مٹکہ بڑیانی ہٹ ہے ہٹ آپ لوگوں نے اس مٹکہ بڑیانی کو وائرل کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارے مرشد کی بھی پسند ہے اور اتنی محنت کی ہے اتنی مزے کی بنائی ہیں آپ کو سکھایا ہے تو بنتا ہے وائرل کرنا تو چلے اس کے اوپر میں نے چھرک دیا ہے گرم مسالہ کا پونڈر لال پیاز اوپر سے تھوڑا تا چھرک دیا ہے اورنج ہوت کلر اوپر سے ڈال دیا ہے اور ان سب کو ڈالنے کے بعد بس کیا کرنا ہے دم دینا ہے دم دوں گی میں دس منٹ کیلئے لو فلیم میں اور مٹی کے ہانڈی میں جو دم ہوتا ہے نا اس کا تو مثال نہیں ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گے ٹھیک ہے تو چلے یہ چلا گیا ہمارا مٹکہ بڑیانی دم میں اس کے ساتھ ساتھ بنا لیتے ہیں چٹنی کی رائتے کی ریسپی جو آپ سے وعدہ کیا تھا تو اس کے ساتھ یہ رائتہ بنے گا جس میں لیسن کے جویت دو سے تین ہے ہری میج دو سے تین ہے اور نمک تھوڑا ڈال کے اس کی کر دیں گے کیا کٹائی اچھی طریقے سے اس کی ہینڈ سے کٹائی کریں گے جب یہ اچھی طریقے سے ہلکا موٹا موٹا رہ جائے گا اور کٹائی ہو جائے گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کریں گے اس کے ساتھ یہ رائتہ بہت مزے کا لگتا ہے ٹھیک ہے تو بات یہ تھی کہ بھائی کہتے ہیں نا کہ مرشد جو ہیں ہمارے عمران خان اس نے ہمیں اویڈنس دی ہے ہمیں جو ہے ہمیں بتایا ہے کہ کہ ہم لوگ ہے کون پاکستان میں تو عادت سے زیادہ کیا پوری پاکستان کو ہی پتہ نہیں تھا کہ انصاف کیا ہے حق پہ آواز اٹھانا کیا ہے حق کے لیے آواز اٹھانا اور ایک دوسرے کے لیے کیا جذبات ہے یہ سب تو ہمیں عمران خانے سکھایا ہے تو عمران خان کے سکھانے کے بعد ہی ہم میں اویڈنس آئی ہے کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہم کیا پاکستان جو ایک کیا کہتے ہیں بلکل ایسا تھا کہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو یہ ہماری مرشد کی مہربانی ہے تو آج ان کی ہی فیوریٹ آلو والی بریانی بنی ہے اگر عمران خان کبھی بھی زندگی میں لنڈن آئے امیرہ یوکے آئے تو بس میری کوشش یہی ہوگی کہ مرشد کو ضرور ملوں اور مرشد کو ضرور کہوں کہ آپ کی پسند کی بریانی ہم بناتے ہیں اور اگر آپ آئیں ہمارے دستہ خان میں تو کیا ہی بات ہے چلے جی دم ہو گیا ہے گرم گرم دم کو کھولتے ہیں آئے آئے آلو آلو دیکھیں آلو کیا نرم نرم گرم گرم اور اتنے مزے کی بنتی ہے یہ بریانی میں آپ کو کیا بتاؤں ابھی میں آپ کو پورا دکھاؤں گے اس کا چلے جناب بریانی کو اوپر نیچے کر لیتے ہیں اور دم دیکھیں کتنا زبدس ہوا ہے اور ایک ایک دانا چاول کا کھلا کھلا ہے تو ایسے ہی بنائیں مٹکہ بریانی یقین جانے ہٹ ریسیپی ہے ہٹ تو چلے جی نکالتے ہیں پلیٹر میں تھوڑا سا آپ کو چک کے دکھاتی ہوں کہ کتنی مزے گا ہائے آلو 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 تو زبدس ہے میں نے کہا نا اس بریانی کا ہیرو جو ہے نا وہ آلو ہے کیونکہ آلو ہماری مرشد کو پسند ہے تو ہیرو تو آلو ہی ہوا تو چلے جی اس کو نکال لیا ہے رائتے کے ساتھ میں آپ کو چک کے بتاتی ہوں بہت مزے کا بنا ہے کیونکہ پوری بریانی اے ٹو زیٹ مٹکہ میں بنا ہے مٹکہ بریانی تب ہی اس کا نام ہے تو چلے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ریسیپی پسند آئی ہوئے تو ضرور لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے گا کنجوس ہی نہیں کیجئے گا اور اس ریسیپی کو آپ لوگوں نہیں ویرل کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلے جی اس کو ہم کھا کے بتاتے ہیں آلو کا ٹکرا ماشاءاللہ سوفٹ آلو سوفٹ آلو کو میں نے توڑا ہے اس میں تھوڑا سا ترائی تر دیں کے کھائیں گے لائک شیئر اور سبکرائب کرنا نہ بھولے اللہ حافظ